اسلام علیکم میں منداد سمرو عمران خان نے کل ریلی نکالنے کا اعلان کیا تھا مگر ریلی کو روک دیا گیا ہے ایڈوانس میں پہلے سے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ریلی نہیں نکال سکتے مذاکرات ہیں تحریک انصاف کے حکومت کے ساتھ یا حکومت کے تحریک انصاف کے ساتھ پہلی بار نواز شریف نے لب کشائی کی ہے بات کی ہے مذاکرات کی حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ذرا اس معاملے پر دکھی ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے کسی بھی فورم پر کہیں پر بھی ایک اور اتحادی مولانا صاحب کو اپنا پلیٹ فارم پر تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے انہوں نے دعوت دی مولانا صاحب نے کہا جا عمران خان صاحب یا ان کی جماعت کے لوگ ہوں گے وہاں میں نہیں ہوں گا وہاں ہم نہیں بیٹھیں گے تو یہ ساری صورتحال ہے اور تمام معاملات پاکستان میں سیاسی کشیدگی جو بظاہر مذاکرات کی وجہ سے کچھ تھمی تھمی نظر آ رہی ہے کچھ حالات اس طرح کشیدہ نہیں ہیں مسئلہ حل نہیں ہوئے مگر وہ جو بھڑکی لی بیان بازیاں تھی عمران خان صاحب نے تو جاری رکھے ہوئی ہیں لیکن جب مذاکرات کی ٹیبل سجتی ہے تو ہر کو یہ سمجھتا ہے کہ جی مذاکرات پر سے کوئی نہ کوئی حل نکلے گا ٹیبل سے کوئی نہ کوئی بات بنے گی کیونکہ ہوتا یہی ہے سیاسی قوتیں مذاکرات کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکالتی ہیں تو اس وجہ سے اتمنان کا اظہار ان لوگوں نے یا ان قوتوں نے کیا جو چاہتے تھے کہ پاکستان میں صورتحال مزید آگے خراب نہ ہو مزید ابتر نہ ہو کشیدگی اس حد تک نہ چلی جائے کہ کوئی تیسری قوت آئے تو انہوں نے اتمنان کا اظہار کیا لیکن مذاکرات ظاہر ہے اس میں جو جو ڈیمانڈ ہے نہ حکومت آگے اپنا پیچھ اٹ رہی ہے نہ عمران خان صاحب پیچھ اٹ رہے ہیں کچھ لے دوالا معاملہ ہو سکتا ہے لیکن لے دوالا معاملہ نہ ہو عمران خان صاحب کے وارے میں ہے نہ حکومت کے وارے میں ہے تو بہرحال اس پر میں آتا ہوں کہ کیوں دونوں کے وارے میں نہیں ہے کیوں دونوں اپنی اپنی پوزیشنز پر ڈٹ کر کھڑے رہے گے اس کی کئی بار جو ہے ریزن کھل کر سامنے بھی آ چکی ہوئی ہے اور پتا بھی ہے سب کو کہ وہ کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے حکومت پیچھے آنے کو تیار نہیں ہے اور پی ٹی آگے جانے کو تیار نہیں ہے تو لیکن پہلے جو نواز شریف صاحب نے آج ان کی جماعت کا ایک جلاس ہوا تھا اسے جلاس سے انہوں نے خطاب کیا تو میڈیا نے ذرائع سے جو رپورٹ کیا ہے ظاہر ہے ذرائع سے جو رپورٹ ہوتی ہے بات تو اس پر اس کی جو ہوتی ہے وہ تردید چردید آ جائے تو چھیک ورنہ خبر ٹھیک سمجھی جاتی ہے اور وہ ہے میہ نواز شریف صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سامنے آئی ہے کچھ ذرائع سے ہے کئی ذرائع کے بغیر ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اندر جو ہے وہ جنرلسٹ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے یہ خبر رپورٹ کیا لیکن باراً اس میں اجلاس ہوا ہے اور اجلاس ظاہر ہے سیاسی صورتحال پر انتخابات ہیں پنجاب کے اور وہ انتخابات چودہ مئی کو ہونے سپریم کورٹ کے حکمات کے مطابق اور اس کے بعد اگر کوئی ہو جاتا ہے اپنا معاہدہ حکومت اور پی ٹی ای کے درمیان تو پھر انتخابات ظاہر ہے چودہ مئی کو نہیں ہوں گے مگر جب بھی ہوں گے انتخابات ایک پنجاب کے حد تک تو اپنا شیدول وغیرہ سارا دیا ہوا ہے انتخابات میں تمام جو کینیڈیٹس تھے انہوں نے اپنے کاغذات سے نامزل کی جمعہ کروائے ہوئے پولٹیکل پارٹیز نے ٹکٹ بھی جاری کر دیئے اور ٹکٹوں کا معاملہ عمران خان صاحب کے لئے بہران بنتا جا رہا ہے وہ بھی اقلق کہانی ہے اس پر بھی میں آتا ہوں تو پی ٹی آئی نے ٹکٹ جاری کر دیئے پی بلس پارٹی نے ٹکٹ جاری کر دیئے مسلم لیگ نون نے پنجاب میں ٹکٹ جاری نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے پھر مریم نواز صاحبہ کو تندور ایک خلقے میں تندور کا نشان ملا ہے اسی طرح حمزہ شہباز کو بھی کچھ ایسا ان کی جماعت کا جو نشان ہے شیر وہ ان کو نہیں ملا پی بلس پارٹی کے پی ٹی آئی کی کینیڈیٹس کو ظاہر ہے ٹکٹ الارٹ ہو گئے اور انہوں نے ٹکٹ جمع کروا دیئے تو ان کو وہی والا نشان ملے گا ٹکٹ کے معاملے پر جو بہران عمران خان صاحب کیلئے کھڑا ہو اس پر بھی آتا ہوں بڑا بڑی دلچسپ رطالب یہ چیز ثابت ہو گئی ہے اعتراف کر لیا گیا ہے کہ ساکم نصار صاحب نے ٹکٹ دلوایا تھا وہ جو ایک چدر صاحب ہے ابوزر چدر صاحب ان کو ساکم نصار صاحب کتنے جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں تحریک انصاف کے احسان جو تحریک انصاف کے اوپر ہے عمران خان کے ذات کے اوپر ان کا ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین کا سرٹیفیکٹ دیا انہوں نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بننے میں مدد کی انہوں نے عمران خان صاحب کیلیکشن کیمپین چلائی پھر آپ پر انہوں نے نواز شریف نائل کر کے دیا مخالف پہلوان گرا کر عمران خان صاحب کو انہوں نے اپنا فتحیاب ڈیکریئر کیا کہ جب عمران خان صاحب وزیراعظم ہے سارے منصوبے روک دیئے تھے تو بارحال ساکر بنیسار صاحب کے احسانات ہیں تو ایک ادھی ٹکٹ ساکر بنیسار صاحب اگر دلوا دیں گے اپنے کسی پیارے کو تو کوئی میرا خیال عمران خان کیلئے گھاٹے کا سودا نہیں آج بھی ساکر بنیسار صاحب جو ہے عمران خان صاحب کو کام آ رہے تو ٹکٹ والے بہران پر میں آتا ہوں میاں نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے وہ امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا کہ مذاکرات جو ہیں نا وہ اپنی پارٹی کے جلاس میں جس میں ظاہر انتخابات اور ساری چیزوں پر اور سیاسی صورتحال مسلم لیگ نون دیگر جماعتوں کی نسبت فعل نہیں ہے اتنی ایک جلسہ ہوا تھا مریم نواز صاحبہ کا کھڑیاں میں اور کچھ ایکٹیوٹیز مریم نواز صاحبہ نے کنونشنز کیے تھے اور اس کے بعد پھر ایکٹیوٹیز رک گئی ہیں اس طرح نہیں ہونے کہ انتخابات تو ظاہر ہونے ہیں ایکٹوبر میں بھی ہونے ہیں تو بھی انتخابی مہم تو ابھی سے شروع ہے اگر اکٹوبر میں بھی ہون تو بھی اکٹوبر کے حساب سے بھی مسلم لیگ نون متحرک نہیں ہے تو اجلاس ظاہر نواز شریف صاحب نے اسی وجہ سے اجلاس بلایا اور اس میں انہوں نے صورتحال کا جائزہ لے کر جماعت کو کہا متحرک ہو جاؤ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے میاں صاحب نے خود بھی تو واپس آنا ہے تو جب تک جماعت متحرک نہیں ہوگی تو استقبال بھی کیسے ہوں گے ظاہر ممکن نہیں ہوگا کہ جماعت ہی اگر غیر فعال ہو اور آپسی اختلافات ہو صورتحال اچھی نہ ہو تو استقبال اچھا نہیں ہو سکتا میاں صاحب نے جماعت کو متحرک کرنے کی بھی ظاہر ہے وہ اداعہ جاری کی ہیں اور دوسرا مذاکرات پر جنہوں نے بات کی ہے میاں صاحب نے وہ یہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کہ مذاکرات ملک اور قوم کے لیے ہیں ہم اپنے لیے نہیں کر رہے دوسری طرف یعنی عمران خان صاحب جو ذاتی مفادات ملک اور اداروں کو بدنام کرنے کی جنگ لڑ رہے اور جنہوں نے ساڑھے تین سال نقصان پہنچایا ملک کو ان کی گارنٹی دینے والا کوئی نہیں ہے اب یہ چیز ہے وہ یہاں تک کہ اب عمران خان صاحب سپریم کونٹ کو دعائی دے رہے سپریم کونٹ کو کہہ رہے چیف جیسے صاحبان کو سب کو کہ آئیں میری مدد کو آئیں آئین پر عمل درامت کروائیں مطلب یہی حصل آئین پر عمل درامت کروانے کا مطلب مجھے مدد دو مجھے آئین تخابات نہیں مل رہے یا میں جو چار ہوں وہ نہیں ہو رہا تو بارحال تو گارنٹی والی بات جو میاں صاحب کی ہے عمران خان صاحب کی گارنٹی کوئی نہیں عمران خان صاحب کی زمانت دینے کو تیار کوئی بھی ایمین اگر چیف جیسے صاحب کو عدالت میں بلکہ کہا گیا تھا میں نے اس دن خبر دی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کی جو ملاقات ہوئی تھی جس میں مولانا صاحب سے بلاول نے اجازت لے لی تھی کہ ہم عمران خان کے ساتھ یا پی ٹی اے کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں آپ انہوں نے کہا تھا جی میں مذاکرات میں شریک نہیں ہوگا میری جماعت نہیں ہوگی تو بارحال آرگومنٹ ہوا تھا لمبا چوڑا تو اس میں بلاول نے مولانا صاحب کو قائل کر لیا تھا کہ مذاکرات تو ہونے چاہیے مولانا صاحب نے کہا ٹھیک آپ کر لو میں مذاکرات کا ایسا نہیں بنوگا اور دوسری چیز یہ کہ مذاکرات کرو تو پھر سپریم کورٹ سے یہ گارنٹی لو کہ عمران خان مذاکرات میں تہہ ہونے والا جو معاملات ہوں گے اس سے مکر نہیں جائیں گے اس سے یوٹن نہیں لیں گے اس پر عمل درامت کریں گے دوسرا الیکشن کمیشن کے معاملات میں سپریم کورٹ مداخلت نہیں کرے گی الیکشن کمیشن کو اپنا کام کرنے دیا جائے گا اس طرح کی کچھ شرائط تھی عدالت کی کاروائی بھی آپ نے دیکھی ہوگی انتخابات کے حوالے سے تو اس میں بھی جب جب کوئی ایسی بات ہوئی تو اس میں بھی کہا گیا کہ جی گارنٹی تو پھر کوئی دے نا ایک فریق کیا تو گارنٹی میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی دینے کو تیار نہیں ہے ظاہر یہ بات دواز شریف صاحب اگر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب مذاکرات کے لیے کوئی اگر کہہ رہا ہوگا حکومت کو کہ مذاکرات کرے تو حکومت بھی کہتی ہوگی کہ بھائی گارنٹی دے دے تو مذاکرات کر لیتے ہیں تو طاحت کوئی نہیں گارنٹی دے رہا تھا اچھا دوسری طرح مولانا صاحب ہے مولانا صاحب مذاکرات تو مذاکرات اب آمی نیشنل پارٹی اتحادی جماعت ہے وفا کی حکومت کی پی ڈی ایم کا حصہ تھی پی بلس پارٹی کے ساتھ وہ پی ڈی ایم سے نکل گئی لیکن وفا کی حکمران اتحاد میں وہ شامل ہے این پی نے حالات بہتر کرنے کے لیے تین مئی کو اے پی سی بلائی ہے اس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمن صاحب کو دعوت دی این پی والوں نے میہ افتخار صاحب اور زائد خان صاحب نے اپنا زائد علی خان صاحب نے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہم تحریک انصاف کو بھی دعوت دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی آئیں تحریک انصاف بلکہ فواج چوزری کے ساتھ ان کا وہ جو مذاکرات کے دوران کئی ملاقات میں ان کی بات چیت ہوئی ہے وہ بات چیت کے انہوں نے کہا کہ جی آپ پی ٹی اے کے بغیر اے پی سی اے جو ہے وہ اے پی سی نہیں ہوگی کیونکہ پی ٹی اے یہ ایک بڑی جماعت ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ساری جماعتیں ہوں مولانا صاحب کے پاس جب دعوت دینے گئے تو مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا آپ نے اگر مجھے پی سی میں بلانا ہے تو پی ٹی اے کو نہ بلائیں پی ٹی اے کو بلانا ہے تو میں نہیں ہوں گا ابھی مولانا صاحب کی بہت سخت پوزیشن ہے عمران خان صاحب کے لئے پولٹیکل یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے مگر اگر آپ مولانا صاحب کی جگہ بیٹھے ہیں جن کو عمران خان صاحب نے جس طرح کے القابات جس طرح کی گالم گلوچ کی ہے جو جو مولانا صاحب کی تذہیر کے عمران خان صاحب نے کی ہے تو مولانا صاحب تو ظاہر ہے پی ٹی اے کے ساتھ اس طرح نہیں بیٹھنے کو تیار ہوں گے نعرے لگوانا گندی باتیں کروانا پتہ نہیں کیا کیا مولانا صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب نے کی ہے تو مولانا صاحب ذاتی طور پر اگر دیکھا جائے تو مولانا صاحب کی بات کہ جتنا عمران خان صاحب نے ان کے خلاف سازشیں کی ان کو بزرام کرنے کی کوششیں کی ان پر گندے گندے الزامات لگائے گندے گندی باتیں کی ان کے متعلق غلم گلوش کیا پھر تو مولانا صاحب ذاتی طور پر تو ٹھیک ہے ان کا یہ جائز ہوگا لیکن اگر اس پولٹیکل ہی دیکھا جائے تو پیٹنا چاہیے سیاسی کوتوں کو ایک ساتھ مجھے یاد ہے جب لندن میں صاحب جلاوطن تھے تو اس وقت یہ سوال تھا کہ جی مشرف کے ہوتے ہوئے انتخابات میں جایا جایا یا نہ جایا جایا ایپی ڈیم بلایا گیا آل پارٹیز اپنا مومنٹ ایک نام دیموکریٹک مومنٹ اتحاد بنا ایپی سی تھی اس میں ایک اتحاد بنا اس میں جس پوائنٹ پر پیپلز پارٹی نے اسے جلاس کو چھوڑ دیا تھا یا نکال دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کو ایک کے الیکشن کا بائیکار نہیں کرنا دوسرا یہ کہ ایمکیو ایم کے لئے کہا گیا تھا کہ ایمکیو ایم کے ساتھ کوئی پولٹیکل فورس نہیں بیٹھے گی مستقبل میں یہ تجویز عمران خان صاحب کی تھی عمران خان صاحب ان دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا الطافسین کے خلاف وہاں پر مقدمات کرتے پھر رہتے برطانیہ میں یہاں سے ثبوت لے لے کر جا جا تھا تو عمران خان کی تجویز تھی تو اس پر نواشری صاحب نے بھی کہہ دیا لیکن پریکٹیکلی اچھا پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے پولٹیکل فورسز کو ہمیں اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے ہمیں اتنا سخت موقف نہیں اختیار کرنا چاہیے لچکدار رہنا چاہیے تو بہرحال پیپلز پارٹی کو کہا کہ آپ کو اگر اعلامیہ سے اور فیصلے سے اختلاف ہے تو آپ چلے جائیں تو مقدوم امین فہم صاحب تھے نمائندگی کر رہے تھے وہ چلے گئے وہاں سے نکل کر چلا گیا اے پی ڈی ایم بنا پھر ساری دنیا نے دیکھا اس کے بعد مسلم ڈیگ نون کی اپنا ایک الیکشن میں بھی آئی مسلم ڈیگ نون نے متحدہ قومی مومنٹ والوں کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا تو یہ جو اس طرح کی ایک لائن کھیچنا ہوتی ہے عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ میں ان چوروں کے ساتھ مذاقرات کرنے سے بہتر ہے کہ مر جاؤں بیٹھے ہوں عمران خان صاحب مذاقرات کرنے کے لئے تو سیاسی طور پر یہ جو لائن ہوتی ہے یہ سختگیری والی اس کا نقصان ہی ہوتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا آج مذاقرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر عمران خان صاحب روزانہ ایکسپوز ہو رہے ہیں کبھی بات کرتے ہیں میں قومی سیمبلی واپس لاؤ کبھی اشارت کے نامیوں میں کہہ دیتے ہیں کہ مقدمات تو ہمارے پہلے ختم کرو مذاقرات کے لئے بٹھا دیا پیپلز پارٹی کے جو رہنمائے سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انام میمن ان کو مہینہ ڈیٹ پہلے پیپلز پارٹی کا جو سوشل میڈیا کا انچار بنا دیا گیا ملگیر ان کو ذمہ داری دے دی گی کہ سوشل میڈیا چلائے انفرمیشن منسٹر ہیں دوسری تیسری بار تو شرجیل کو چیزوں کی سمجھ بھی ہے پتا بھی ہے تو انہوں نے کچھ عرصے کے اندر تیسرا کنونشن کیا ہے ایک کیا کراچی میں دوسرا ملتان میں تیسرا لاہور میں جو لاہور والا کنونشن تھا اس میں تو میں آج گیا تھا ملتان والے کنونشن کی خبریں بھی اچھی تھیں کہ بہت پرجوش تھا لاہور والا جو تھا ہزار کے آس پاس نوجوان سارے کے سارے نوجوان اس میں بحث ظاہر ہے پارٹی کے لیڈرشپ باقی جو تھی وہ تو تھی لیکن جو ایکٹویسٹ تھے وہ سوشل میڈیا کی ینگسٹر تھے پی ایس ایف کے لڑکے تھے یوت کے لڑکے تھے لڑکیاں تھی ہاں لڑکیوں کی تعداد بہت کم تھی حالانکہ نایاب جان وہ اس میں ان کا بڑا کیا تھا کنٹریبیوشن تھی شہزاد سلیم چیمہ جو پیپلز پارٹی کے سیکٹر انفرمیشن ان کی بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے دوسرے جو لڑکے ہیں ایسن رزی اور اس طرح ایک علی ترمزی ہے یہ سارے ان کی بڑی کوششیں تھی محنت تھی لیکن جو ایک چیز دو تھی جو میسنگ مجھے ملیں کہ پیپلز پارٹی جیسی جماعت کے نوجوانوں کے کنونشن میں جو سوشل میڈیا کا کنونشن تھا اس میں خواتین شاید ایک پرسنٹ بھی نہیں تھی بہت کم تھی لڑکیاں اور دوسری چیز یہ ہے وہ جو نظم و ضبط نہیں تھا ہاں پولٹیکل پارٹی کو فوج نہیں ہوتی نظم و ضبط سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب تقریر ہو رہی ہے تو پھر تقریر سننی چاہیے تقریر بھی ہو رہی ہے وہ لوگ آ جا بھی رہے ہیں گھوم پیر سوشل میڈیا جو ہے نا وہ اب ایک پرابر آنگنائز فورم ہے وہ بلکہ اب ہر پولٹیکل پارٹی کا سب سے بڑا بڑی جو ونگ ہے وہ سوشل میڈیا کی بند گئی ہوئی ہے تو یہ احساس پیپلز پارٹی کو بڑی دیر سے آئے ہے مسلم لیگ نون ایک وقت میں اچھا سوشل میڈیا کا ونگ چلایا کرتی تھی پی ٹی اے اس میں ظاہر ہے ایکسپرٹ ہے ماسٹر ہے سب سے زیادہ ان کا کوئی بلکہ شاید دنیا میں بہت کم ایسی آگنیزیشنز ہوگی جس جترہ کی پی ٹی اے کی سوشل میڈیا کی آگنیزیشن ہے تو بڑا ایک اچھا ایونٹ تھا اس میں جو مجھے دو تین چیزیں تھیں وہ لیکن سو سکتا ہے وقت کے ساتھ جماعتیں سیکھ جاتی ہیں جیسے اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی فوکس کرنا چاہیے لیکن اچھا ایونٹ تھا اب یہ کیوں ہو رہا ہے انتخابات سے پہلے سب سے پہلے عاصف زرداری صاحب جو وہ آگنیز کرنا چاہتے ہیں بلاول بڑا زرداری آگنیز کرنا چاہتے ہیں یا پیپلز پارٹی بہت اور جماعت آگنیز کرنا چاہتی ہے اپنے سوشل میڈیا ونگ کو جہاں وہ کمزور ہے تو وہ اور لاہور کا جو پروگرام تھا وہ ایک بھرپور شرکت اور پرجوش نوجوان تو وہ اگر اس کو مٹیریلائز کر پائے پیپلز پارٹی تو پیپلز پارٹی بہتر پوزیشن میں یا ظاہر پنجاب میں تو یوں کہہ رہے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے پیپلز پارٹی سنٹر پنجاب میں تو بہتر پوزیشن میں آ سکتی ہے پیپلز پارٹی تو بہرحال ایک اچھا ایونٹ تھا اب میں آتا ہوں جیمران خاندہ آپ کی ٹکٹوں کا معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا آج جب ہی بھو کرتال چل رہی تھی خبر آئی کے جناب آج کے دن بھو کرتال ہوئی ہے اس میں جو ٹکر تقسیم کرنے کے خلاف کسی جو متاثر کینڈیٹ تھے انہوں نے امیدوار تھے انہوں نے اپنے کارکنوں کو بٹھا دیا ہے حلقہ پی پی ایک سو اکتالیس کے ہیں انہوں نے زمان پارک کے باہر بھو کرتالی کیمپ لگا دیا یہ تو چلیں چلتا رہتا ہے بڑی پولٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں ان میں ٹکٹ کینڈیٹس بہت زیادہ ہوتے اور ٹکٹ ظاہر محدود ہوتی ہیں تو ایک ہلکہ گیک ٹکٹ ہوگی نا تو جو ناراض ہو جاتے ہیں وہ اسی طرح اپنے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں مگر چیز حصل ہے وہ یہ کہ جو ابو ذر چدر صاحب کو جو ٹکٹ دیا گیا تھا اس کی تحقیقات شروع ہوئی ہیں ابو ذر چدر صاحب کو ان کی اور ان کے ساکم نصار صاحب کے صحابزادے نجم صاحب ساکم کی آڈیو آگئی اس آڈیو میں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ساکم نصار نے نہ صرف سفارش کیا ہے بلکہ کوئی مالشال بھی چلا ہے تو چدر صاحب کی جو والدہ ہیں انہوں نے اعتراف کیا ہے تو انہوں نے ٹکٹ دلوایا اب اس پر پی ٹی اے تحقیقات کرنا شروع پی ٹی اے نے تحقیقات شروع کر دیا اس سے پہلے اجاز چودری کی آڈیو آپ کو یاد ہوگا وہ آپ نے سنی تھی تو یہ ساری صورتال بنی ہوئی ہے الیکشن کمیشن پی ٹی اے نے کل یومی مئی کی جو ریلی نکالنے کا اعلان کیا اس میں الیکشن کمیشن نے بقول فواد چودری ان کا فواد چودری کا جو ویڈیو بیان جاری ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں الیکشن کمیشن نے اجازت نہیں تھی ریلی نکالنے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ریلی نہیں نکال سکتے اگر یہ بات ہے اور یہ بات ٹھیک ہے کہ الیکشن کمیشن نے ریلی روکی ہے تو یہ غلط کام ہے یہ ہمیں مئی ہے مزدوروں کا دن ہے ہر پولچیکل پارٹی مناتی ہے اور لاہور میں ریلی لاہور میں تو ریلی یہاں نکلتی ہیں اتنی زیادہ ریلیہیں نکلتی ہیں سارا دن مال روڈ پر اور اس میں دفاع ایک سو چوالی سے استثناء ہوتا ہے یہ خاص دن ہے مزدوروں کا بنایا جانا چاہیے لوگوں میں شعور جاگر کرنا چاہیے تو کم از کم یہ والی پابندی ہے اگر لگی ہے تو یہ کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ